ما فی قلب غیر اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ ناظرین آدھا میں سیدہ سولیہ جبی سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پر آپ پر استبدال کرتے ہوں میرا آج کا موضوع ہے کہ دین سے بیزاری کیوں دین سے بیزاری کیوں دین سے بیزاری کی وجہ دین سے بیزاری کی وجہات وجہات اس کی نقصانات کیا ہیں میں آج اپنے چھوٹے سے موضوع میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولائی کا ہوں الغافل ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے غافل ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین سے اپنے آپ کو تقوی سے غافل کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان سے غافل کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی سے اپنے آپ کو بلکل دور اور بریدہ رکھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے غافل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک آماتی کے عمل پیرا نہیں ہوتے دیاری بہنوں ناظرین میرا یہ آج کا جو موضوع ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں مومن بندوں میں سے پیدا کرا آدم اور ہوا کی اولادوں میں سے بنایا تو تمہارا یہ فرض ہے اور اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی اپنے بندوں سے کہہ دو کہ میرے حکوم کو بجا لانے کی پوری کوشش کریں پورے پیش قدمی سے اپنے آپ کو حاضر رکھیں جو دین سے بیزاری کا جو سب سے بڑی وجوہات یا وجہ آپ کہہ لیجئے جو میں سمجھ رہی ہوں وہ جو آج کل جو ایک انٹرنیٹ کا ہی جو دور اتنا وسیع ہوتا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گھر گھر انٹرنیٹ ڈیجیٹلز اور میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بھی بلکل فہش سائٹس کھلے عام چینلز پہ موبائلز پہ لیپ ٹاپ پہ دکھائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کمسن بچے ہیں جو نوجوان نسلے ہیں وہ بہت زیادہ بیرارگی کا شکار ہو رہی ہیں اور اپنے آپ کو وہ دین سے دور پڑھتی جا رہی ہیں جن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں میں دینی محول اس کی وجہ سے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے دینی مدارس میں بچوں کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے بچوں میں علماء کے پاس بیٹھنے کی جس تجو ختم ہوتی جا رہی ہے نمازوں سے نقبت دور ہو رہی ہے صرف یہ جو انٹرنیٹ کا جو دور آیا ہے یا آپ کہہ لیجے کہ جو دنیاوی چکرچون میں لوگ کھو گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دین سے بیزاری کی اور بیرانبی کا شکار ہونے کی ناظرین میرا یہ جو موضوع ہے جو بھی میں نے آپ سے بتایا ہے جو بھی میں نے آپ سے باتیں اپنی کہیں ہیں پیاری بہنوں اس پہ اتنا عمل پیارا ہونے کی کوشش کیجئے کیونکہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہی ماشرہ اپنے گھر اپنے نسلیں چلاتی ہیں پروان چڑھاتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز براہ خدا اللہ تعالیٰ کے ڈر کو مدے نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں دینی محفلیں چھوٹے چھوٹے اجتماعات کا قائم کریے اور تھوڑے تھوڑے وقتے سے اپنے اس طرح کی محفلوں میں شرکت کیجئے تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر کے لوگ اس سے ذوق و شوق پیدا ہو اور ان کی جسدوجو دین کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف لوٹیں نماز میں خشو خضو پیدا ہوں کی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا سیاسی تقدیر کے اس یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بولیے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا کر شکریہ کا موقع دیکھے گا میں سیدہ صالح عجبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الویدہ کہتی ہوں ماہ السلام